ہیلی کپٹر یا کوئی جا جو ذکریدو بھائی اب گاڑی ہیں کیا کرنی ہے تنی گھر ہیلو جی اسلام علیکم وی آر ویڈ بیک این ادھر ولوگ آپ سب کا ویلکم ہے این ادھر ولوگ کے اندر تو یار بھائی کچھ ویورز کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ تھوڑا سا آستہ بولا کرو اور اپنا تھوڑا سا لہ جاو اس کو کنٹرول کرو آپ بہت تیز بولتے ہو تو لو بھائی آج کے بعد آپ کا بھائی بڑے رام سکون اور بڑے تحمل کے ساتھ بلوگ کیا کرے گا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے یار ابھی تک آپ نے میرا چینل کو جوائن نہیں کیا تو جلدی جلدی وہ لال والا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرو کوئی وٹا وٹا پھینکے مارو مجھے نہیں پتا کیسے نہ کیسے بھائی ایک ملین جو ہے نا وہ بھائی سسکرائبر ہو جانے چاہیے بھائی آپ کو پتا ہے کہ کسی کو بتاتے شرم ہاتی ہے یاڑ اگر اگر بہت ہے بہت ہے چیدی بات بتا رہا ہوں اور یہ بھائی میری کھڑیا گاڑی ٹھیک ہے اور کچھ ویورز کہہ رہے تھے یار آپ کے دوست ڈکی بھائی نے گاڑی لیا ہے تو اس کو کوئی مبارک بات نہیں دینی میں نے کہا یار یہ کونسی بات ڈکی بھائی نے میں نے سنے کہ فارس چونر لے لی ہے ٹھیک ہے یار ابھی تک میرے پاس یہ گندی دعا کرو اور جلدی سسکرائب کیا کرو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کرو میرے بھی کوئی ملین میں سسکرائب بات جائیں اور میں بھی کوئی فارش یونر وغیرہ لوں یار کوئی بات نہیں آنی ویس آپ کا ویلکم ہے نظر لوگ کے اندر تو یار ہم سب سے پہلے ڈکی بھائی کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ دو گاڑییں تو خرید ہی لئی ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی سب سے فیموس ترین گاڑی ہیں بہت مہنگی مہنگی گا� آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی دے ٹھیک ہے تو یار کچھ جو چھوٹے موٹے یوٹیوبرز ہیں ان کی بھی سپورٹ کیا کرو ٹھیک ہے میرے جیسے ان کی تو آپ نے بھائی جان تھوڑی بہتر سپورٹ کرو گئی تھی انشاءاللہ آپ پھر اس سے بھی بڑی بڑی گاڑیوں لوگیں میرا خیال ہے کہ اب آپ کا جو پلان ہے نا وہ بھائی جان پرائیویٹ جیٹ لینے کا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ پرائیویٹ ہیلیکپٹر یا کوئی جازو ذکرید ہو بھائی آپ گاڑی ڈکی بھائی نے آپ کوئی جازوز خرید لیا کہ میرا پلان ہے کہ مجھے اس سے کیوں لگ رہا ہے کہ بھائی ڈکی بھائی نے آپ جانا جازی خریدنا ہے یا کوئی ہیلیکپٹر خریدنا ہے چل چوٹا یا پھر ڈکی بھائی ایسا کریں گے کہ بھائی جان وہ اب سیاست کو جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے یا تو وہ استقام پاکستان پارٹی جوائن کریں گے یا پھر وہ پی ٹی ای کو جوائن کریں گے ٹھیک ہے کہ ڈکی بھائی کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں اور اینی وی سب کا ویلکم ہے نظر لوگ کے اندر تو یار سب سے پہلے میں بار بار دوبارہ اور اس کے پیرنٹس کو اور ڈکی بھائی کو بہت بہت مبارک دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اللہ پاک اس کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ پاک اس کو اس سے زیادہ ترقی دے اللہ پاک ہر کسی کو ترقی دے اللہ پاک ہر کسی کو سلامت رکھے یار میرے لئے بھی دعا کیا کرو ٹھیک ہے یہ میری جو گاڑی ہے اسے جان چھوڑ جائے گندی سی اور میں بھی کوئی بڑی بڑی گاڑی لوں یار کوئی پجار اپ جرول ہوں گی اسے کام نہیں چلنے والا ٹھیک ہے تو یار ابھی تک پھر آپ نے بھائی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اللہ یار پہلے سبسکرائب کرو اس کے اوپر آپ کو بہت بہت فنی فنی مزید ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں گی ہاں یاد آیا وہ نوٹیفکیشن والا جو بٹن ہے نا اس کو اون کر لو تاکہ کوئی نئی ویڈیو میں جیسی پوست کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ جائے تو خیر میں نے سوچا کہ یار ڈکی نے پہلے ایک اوڈی لی تھی میں نے اس کی بھی کوئی اس کو مبارک بات نہیں دی تو یہ ابھی اس نے ماشاء اللہ فار چونر خریدی ہے اس کی میں مبارک بات دوں تاکہ وہ آنے والے وقت میں کوئی ہیلیکوپٹر یا کوئی جہاد وغیرہ اپنا خریدے یار لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی ڈکی بھائی اتنا فیمس ہو گیا بھائی پاکستان کا بیسٹ یوٹیوبر تو ویسے بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کو مشورہ میرا یہ ہی ہے کہ وہ کوئی پرائیویٹ جہاز یا ہیلیکوپٹر لے بھائی اتنی گاڑییں کیا کرنی ہیں ٹھیک ہے جتنا مہنگا پٹرول ہے نا وہ پٹرول کے ساتھ سے بھائی جان آپ کو نا جہاز جوز یا ہیلیکوپٹر رکھنا پڑے گا یہ بھائی کا مشورہ فری میں بھائی مان لو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مزاق نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو لیٹ ہو جائے تو وہ کونشون نہ بلوک کر دے ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں بھائی رائیڈ کو پک کرنے تو صبح صبح اللہ کا نام لے کے اللہ کے با برکت نام سے ہم آج پھر اپنے کام تے جا رہے ہیں یہ کام ہم تقریباً کریں گے کوئی چار پانچ چین گھنٹے اس کے بعد پھر یونیورسٹی کا ٹائم ہو جائے گا پھر یونیورسٹی چلے جائیں گے تو کوئی نہیں ادھر ویس سب کا ویلکم ہے میرے چینل کے اوپر یہ آج کا اتنا سا ویلوک تھا آپ نے دیکھا کہ میں نے ڈکی کو بس مبارک بات دی اور بس یہ ویلوک کہ میں یہاں پھی انڈ کر رہا ہوں تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ